آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا آرٹ لے کے آئی ہوں اور یہ موسٹلی جو ہے پیپر کولیج ورک کے نام سے پاپولر ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ میگزین یا نیوز پیپر یا کوئی بھی کٹنگ ہو کسی بھی کولم کی کسی میگزین کی کسی بھی رسالے یا کوئی بھی آرٹیکل ہو بے شک تو اس کی کٹنگ کو استعمال کرتے ہم اس سے ایک نئی چیز بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں پیپر کولیج کی مدد سے ایک پھول بنانا ہے مجھے اور تو سن فلاور سلکٹ کی ہے ویسے پیپر کولیج سے آپ بہت ساری نئی شیپس بنا سکتے ہیں ایون آپ کوئی اینیمل بنا سکتے ہیں یا آپ کوئی ایون ہیمن بین بھی آپ کیریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت سمال پیسز اور بہت سم ٹائم بہت بڑے بڑے پیسز کو کمپائل کرتے ہوئے ایک چیز بنا سن فلاور بنائیں گے میں نے سن فلاور کے لیے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ ایک میکزین میں سے کٹنگ سلی ہیں وہ کٹنگ جو ہیں پتیوں کی شکل میں میں نے کٹ لی ہیں اور کٹنے کے بعد پہلے سب سے پہلے راؤنڈ سرکل بنایا اور سرکل کے ارد کرد جو ہے وہ میں پتیوں کو ارگنائز کروں گی اور گلو کے ساتھ اس کو چپکاؤں گی اور اس کے لیے میں نے میکزین میں سے جو کٹنگ سلی ہیں وہ زیادہ تر بارڈرز ہیں اور اس کے علاوہ ڈریسز کلرفل کٹ کی ہیں تاکہ میرا پیپر سے بنا ہوا جو فلور ہے وہ آپ کو بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دیفنیٹلی اچھا بننے والا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑی سی کولیج ورک کے بارے میں ہسٹری بھی بتاتی ہوں کہ آخر یہ پیپر کولیج ہے کیا کولیج جو ہے یہ زیادہ تر میگزین یا نیوز پیپر کلپنگ کے ساتھ ریبن کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر ہم پیپر آرٹ کے اوریجن کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ویجول آرٹ میں استعمال ہونا شروع ہوا اور میوزک میں اس کو اسیمبل کر کے میوزک بنایا جاتا تھا اور ایک نئی چیز بھی جاتی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہی پیپر کا اوریجن ہوا میگزین نیوز پیپر کلپنگ ریبن اور پینٹس وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے پیپر سے نئی چیزیں بنانا شروع کی گئی اس کے بعد ایون فلرش کرتا کرتا یہ فوٹوگرافی میں اور اس کے علاوہ دوسرے اوبجیکٹس میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا بلو سے پیپر کو کینوز پر سٹک کیا جاتا تھا اگر اس کے اوریجن کی بات کریں تو ہزاروں سال پرانا ہے اس کا اوریجن تقریبا تھرٹین سینچری سے اوریجنیٹ ہوا بلکہ ٹونٹیتھ سینچری تک آ کر یہ موڈرن آرٹ میں کنسیڈر ہونا شروع ہو گیا جب چائنہ میں پیپر اوریجن ہوا تو کولیج کا اوریجن ہوا اس کے بعد یہ چائنہ سے ہوتا ہوا جاپان میں اس کو کیلیگرافیس نے استعمال کرنا شروع کیا اگین یہ یورپ میں تھرٹین سینچری میں انٹر ہوا اور اس کے بعد تقریبا ایٹین سینچری تک یہ پورے یورپ میں فلرش کر گیا اور نائنٹین اور ٹونٹیتھ سینچری تک یہ ہول ورل ایز ای نیو آرٹ انٹرڈیوس ہو گیا